وائے ہندوستان میں اور خوشپو پھیلی جہان میں عقیدت مندوں کی پسند اتر یا غریب نواز صرف رائیڈے چام ڈاٹ کام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدرسین نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں حضرت شیخ لادلے مشاہد رحمت اللہ کی سوانی حیات سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رحمت اللہ کی زندہ کرامت کا واقعہ سماعت کریں گے کہ کیسے آپ نے ایک مردہ بچے کو اپنی کرامت سے زندہ کیا جی ہاں ناظرین لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزریش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بالائیکن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین المختصر میں آپ کو یہ بتا دوں آج ہم جن اللہ کے ولی کی زندہ کرامت کا واقعہ سمات کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت شیخ مخدوم الاؤدن انساری المعروف لادلے مشاہیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے ناظرین حضرت لادلے مشاہیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مکمل ہسٹری جاننے کے لیے اس سے پہلے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں موجود ہے تو ناظرین حضرت لادلے مشاہیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک زندہ کرامت جو بہت مشہور ہے روایت ہے کہ ہیرولی نامی گاؤں میں ایک دیشمک نامی برامن تھا اس کا دس سال کا ایک لڑکا تھا جو اچانک بیمار ہوا علاج و دواء کے باوجود موت کے قریب پہنچ چکا تھا جس کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ اور اشتدار دیشمک کو اس بچے کی حالت پر آگاہ کرنے لگے اتنے میں کسی نے دیشمک صاحب سے کہا مہاراج اس بچے کو علن لے کر چلو وہاں ایک اللہ کے ولی ہیں لادلے مشاہیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار پر اس بچے کو رکھ دو تو ان کی دعا وہاں شروع سے تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا یہ سن کر دیشمک صاحب نے سواری کا انتظام کیا اور بچے کو لے کر علن شریف راوانہ ہوئے لیکن ہیرولی سے کچھ فاصلے پر اس بچے نے دم توڑ دیا اور سب لوگوں نے اس بچے کو مردہ قرار دیا اور کہنے لگے اب واپس گاؤں چلو یہ بچہ تو مر چکا ہے لیکن بچے کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی میں اپنے بچے کو اس علن والے بابا کے پاس لے کر جاؤں گی اور ان کے در پر میری قسمت آزماؤں گی اس طرح وہ عورت زید کرنے لگی جس کی وجہ سے ماں کے اسرار پر تمام لوگ اس بچے کو لے کر علن شریف آئے اور بچے کی ماں فورم بچے کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے رکھ کر کہنے لگی میں زندہ بچہ لے کر آپ کے دربار پر آ رہی تھی لیکن یہ راستے میں مر گیا میں تمہاری آس لے کر یہاں آئی ہوں میری آس پوری کرو میری گود بھر دو بابا یہ کہہ کر رونے لگی تو حضرت لالے مشایق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے جسم مبارک کی چادر اس بچے پر ڈال کر اپنے ہجرے میں چلے گئے پھر کچھ دیر بعد واپس باہر آئے اور لڑکے کا نام دریافت کیے اور اس نام سے بچے کو آواز لگائی تو وہ بچہ جواب دیتا ہوا فوراں کھڑا ہو گیا یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے دیشمک کی بیوی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑی اور آپ کی بندہ نوازی کے گنگانے لگی اور ہاتھ جڑ کر کہنے لگی بابا اگر کوئی حکم ہو تو ہمیں دو تاکہ ہم آپ کے حکم کی تعمل کر سکیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کچھ نہیں عقیدت پاک رخ اور سچائی سے رہا کر یہی ہمارا حکم ہے بس دیشمک اور اس کے گاؤں کے لوگ بچے کو لے کر دربار انساری کو سرہاتے ہوئے اپنے گاؤں چلے گئے اور وہ دیشمک ہر سال اورس کے موقع پر اپنی عقیدت کی نیاز لے کر آتا ہے اور اپنا ایک گھوڑا ہر سال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جلوس سندل میں شریک کرتا ہے یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا اور آج بھی اس خاندان کے لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتیں موجود ہیں سبحان اللہ تو ماشاءاللہ ناظرین یہ تھا حضرت لادلے مشایق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندہ کرامت کا واقعہ جو میں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوان حیات پر مبنی کتاب انسار مدینہ اور افتاب دکن سے دیکھ کر آپ کے سامنے پیش کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈے پسند آئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت لادلے مشایق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہلے بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت لاتے مشائق رحمت اللہ کی تعالیٰ کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دیلی جائز نیک تمنہ آرزو اور مرادو کو پوری عطا فرمائے اور ناظرین اللہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاہ کامل واجل عطا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدور عطا فرمائے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قیبی مطد عطا فرمائے اور انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ کاروبار روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اللہ انہیں رشک حلال عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ رشتے کے لئے پریشان ہیں اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آمین کہنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتی مراد دعائیں پوری ہو جائیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کر دیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی دعاوں کا قبولیت کا ذریعہ بن جائیں ناظرین اگر آپ حضرت لادلے مشاہد رحمت اللہ علیہ کی سوانے حیات سے مطالب مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں سوانے حیات کی فول ویڈیو کا لنک ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے اس پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ناظرین پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفر میڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ